اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزاری چیک میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ دوستو آج کا علاقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل سے شروع کرتے ہیں دوستو آج میں نہر پر آیا ہوں اور یہاں سے ہم نے کچھ نہ کبروں کے لیے روڈ نکالنے تھے ان کے مسئلے کے لیے بھی آئے تھے وہ بھی نکالنے تھے اور یہاں پر جو نا دیکھیں نہر بلکل کشک ہو چکی ہے پیچھے میرے پانی بھی ہے تھوڑا تھوڑا ہے اور یہ دوست بھی یہاں پر جو نکالنے آئے ہوئے ہیں روڈوں کے لیے تو آپ جو نا ہم نکالیں گے اور یہاں پر جو نا نہروں میں بہت سارے کاغذات بھی لوگ پھینکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو نا قرآن پاک شہید ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بھی پھینک دیتے ہیں نہروں میں تو یہ جو نا کام اس طرح نہ کریں دکھاتے ہیں آپ کو وہ بھی ویڈیو میں ک بھی یہ کس طرح یہاں پر آتے ہیں اور نہروں کو پانی بھی گندہ ہے نالوں کا بھی پانی جو نا ہروں میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ سب دوستوں سے گزارے چیکیں اسے سب کو روکیں اور جو نا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ نہر میں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے گران پاک لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے امدر بھی یہ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں اس طرح کے کاغذات انہوں نے نا میں پھینکے ہوئے کے اوپر دیکھیں سورتیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نام لکھے ہوئے تو یہ گناہ کرنے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے دیکھیں اس کے اندر بھی یہ دیکھیں اس طرح کے کاغذات جو نا ہروں میں پھینکے ہوئے ان سب کو یہ اس طرح نہیں پھینکنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ کر رہے ہیں سواب کے بدلے بھی گناہ خرید رہے ہیں دیکھیں یہ بہت سارے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نہروں میں ان کو نہیں پھینکنا چاہیے دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے ساکتیوں کے نہروں کا پانی بہت گندہ آ چکا ہے جو ہمارے گٹروں کا پانی وہ بھی نہروں میں آتا ہے اور جو ہمارے گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ کاغذات ملک کے اوپر سوٹتے ہوں یا ویسے قرآن پاک لکھا ہو وہ نہروں میں نہیں پھینکنا چاہیے یہ دیکھیں دستو یہ روڈ نکال رہا ہے اسمانے گنی جو نا واش کر رہا ہے ان کو ریت ہے نا تو اس طرح ریت جو نا سپیڈ سے نکل جائے گی پانی کے ذریعے آپ کو بھی بتا کبھی ریت جو نا سپیڈ کے ساتھ جب ساف ہو جائے نا اسمانے گنی ادھر لے کر آنا یہ واش ہو چکے ہیں اور اب ان کو برے میں ڈالے کر اسمانے گنی چلو لے چلو بھی برے میں ڈالے اور ادھر امر خوک جو نا وہ سفائی کر رہا ہے اس نے شیوز پہنے ہوئے اور وہ جو نا پانی کندر نہیں جا رہا ہے تو پاس ہی جو نا پانی کھڑا ہے بیٹھ کر وہ ساف کر رہا ہے مانے گنی جو نا سپیڈ سے کھڑ رہا ہے یہ عمر خوک ہے اس کا چھانڈا چھوٹا ہے اس کا چھانڈا بڑا ہے تو وہ سپیڈ سے کھڑ رہا ہے وہ دوسری بار بھی کرنے چلا گیا اس نے دوسری بار بھی اس سے پہلے کھڑ کے واپس آجائے اور آج جو نا ہوا بھی بہت ٹھنڈی ٹھنڈی جو نا چھا رہی ہے اور دروفی بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے یہ ہم نے دوستو نکالی ہے تقریباً ہافت کروڑا ہم نے کھڑ لیا ہے تو اتنے کافی ہیں اب یہ لے کر ہم جو نا قبرستان جائیں گے اور جو نا قبروں کے اوپر ڈال کر دوستو یہ نہر پر جو نا گاجریں واش ہو رہی ہیں پانی سے اور یہاں سے یہ اٹھاتے ہیں گاجروں کو جو نا وہ ساتھ ہی مشین ہے اور اس میں ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں گا یہ بکھا رہے ہیں نکال کر لیا ہے اور یہ مشین ہے یہ ٹیکٹر پر ٹان رہی ہے اور ادھر نیر سے پینپ آرہا جو نا ساف پانی آرہا اور بندہ جو نا وہ اس طرح نکل رہا ہے اور یہاں پر یہ واش ہو رہی ہے اجرے اور واش کر کر کے ادھر وہ پورے ان میں پیکھ دیا جا رہی ہے اور یہ اب منڈی میں جائیں گی چاہے آج لے جائیں چاہے صبح لے جائیں اور یہاں پر ایک ساتھ یہ ہے یہاں سے یہ گاجریں نکالتے ہیں یہ دوستو پھول کا نیچے والا حصہ ہے پھول کر کے اس سائٹ پر جائیں گے ادھر جو نا لوگ پاؤں کے ذریعے جو نا نکال رہے ہیں گاجروں کو ساف کر رہے ہیں یہ بلکل سامنے وہ دیکھیں اور کچھ لوگ ہیں جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں آپ کو بھی بتا ہے ٹھانڈ میں جو نا پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اور اب جو نا مشینری کا دور آگیا آپ کو مشینری بیلہ بھی پیچھے دکھایا حصہ کہ مشینری سے کیسے ساف رہی وہ بہت سپیڈ سے کر رہی ہے اور یہ جو رام رام سے ہو رہی ہے یہ دوستو نے نہر کے درمیان میں ٹھوکرا رکھا ہے اور گاجریں اس میں ڈال کر ساف کر رہے ہیں اور ٹھوکریں بر بر کر جو نا اسے لاکر یہ در توڑوں میں ڈال رہے ہیں یہ بھائی جو نا توڑوں کے جو نا موسی ڈائی کر رہے ہیں آپ دوستو گاجریں جو نا ہے یہ بھائی جا رہی ہے یہ آ رہی ہے بھائی رہا دیکھتے ہیں سافی ہے جو نا توڑوں میں ڈالتے جائیں گے دوستو اب ہم قبرستان آ چکے ہیں تو یہ بالکل سامنے ہماری قبریں ہیں یہاں پر ہم روڈ ڈالیں گے اور یہ بہت ہی بڑا قبرستان ہے اور اس میں ہیں تین چار جو نا فوجی بھی شہید ہوئے ہیں اور وہ بالکل سامنے ایک مظاہر ہے ایک یہ ہے ایک اس کے بالکل پیچھے ہیں یہاں پر تین چار جو نا اللہ تعالیٰ کے بزرگ بھی ہیں ان کے بھی مظاہر ہیں ان پر بھی چلیں گے اور اب سب سے پہلے ہم یہاں پر جو نا روڈ ڈالیں گے روڈ ڈال کر پاتیا خانی کریں گے اور اس کے بعد جو ہم جو نا واپس گھار جائیں گے میں بھی یہ روڈ ڈالے جا رہا ہوں یہاں پر بھی یہاں پر بھی خان کو سارے کٹھے کار لو نا ادھر لاؤ یہاں پر بھی خان کو اچھا سائید پر بھی یہ میرے والد کی خبر ہے اور وہ جو سامنے وہ میں والد کی والدہ ہے نا اس کی خبر اکی یعنی میری دادی اممہ کی وہ میری دادی ماں کی اور یہ میرے والد ساپ کی خبر ہے دوستو اب ہم جو نا دعا خانی کریں گے یہ دربہ آ رہے ہیں پیر صفدر علی شاہ کا دربہ آ رہے ہیں اور یہ اوپر سے تمہار ہو رہا ہے اب تک تو کام شروع ہے تو یہ ہمارے گاؤں کے پیر ہیں اور یہاں پر جو ہم آئیت کبرستان اور یہ ساتھ کبرستان ہے اس سائیڈ پر وہ بالکل سامنے بھی ایک دربار ہے اس سائیڈ پر بھی ایک دربار ہے تو ہم یہاں پر دعا کھانے کرنے آئے تھے دوستو اب ہم گھر واپس آ چکے اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دوستو ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اور دھے سارا پیار اور اللہ حافظ